والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المغلومین والعنة الدائمة الباقية على آدائه مجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُولَائِكَ عَلَى هُدَمِّ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات بھی جی سورہ مبارکہ بقرہ کی اتقدائی آیات ہیں جن کے ایک فقیر کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے اور سب سے پہلے ان آیات کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں دوراتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہے اللہ لکل کتاب وَلَا رَيْبَ فِيْهِ وہ کتاب قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے خدر للمتقین قرآن ہدایت ہے ہر اس انسان کے لئے جو متقی ہو سارے متقی انسانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے متقی کون لوگ ہیں جن میں پانچ صفتیں پائی جاتی ہوں متقی لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جو آپ پر ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر اور آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس سب پر ان کا ایمان ہوتا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور ان کا آخرت پر پورا پورا پکا پکا یقین ہوتا ہے جو لوگ اپنے اندر یہ پانچ صفتیں پیدا کر لیتے ہیں وہی اپنے پروردگار کے جانب سے ہدایت کے راستے پر ہیں اور ایسے ہی لوگ آخرت کے مرحلے میں نجات پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ راہ ہدایت پر چل کر منزل نجات تک پہنچنے کے لیے انسانوں کی تین بنیادی ضرورتیں ہیں جس کا پروردگار عالم نے مکمل انتظام کیا ہے ایک ہے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی قوت جس کا نام ہے عقل جو صحیح اور غلط کی پہچان کرے دوسرے ہیں وہ قانون وہ راستہ کہ جسے اپنا کر جس پر چل کر منزل نجات تک پہنچا جا سکے جو دین ہے جس کا بیان کتاب ہے اور تیسری ضرورت ہے وہ راہبر جو بغیر کسی خطہ کے بغیر کسی غلطی کے بغیر کسی بھول چوک کے اپنی امت کو راہ ہدایت پر چلاتا بھی رہے اور بہکنے پر ٹوکتا بھی رہے اور انہیں لے کے منزل نجات تک پہنچائے میں نے ان کدشتہ شبوں میں آپ کی خدمت میں جو آخری بات ارز کی ہے یعنی کل اس کا تعلق کتاب خدا سے تھا کہ ہدایت کی بنیادی ہدایت کے بنیادی ارکان میں ایک رکن ہے کتاب اللہ اور اسی مسئلے کی طرف قرآن مجید کی یہ آیتیں بھی اشارہ کر رہی ہیں اور پیغمبر نے بھی اپنے زندگی کے آخری لمحات میں اور اس سے پہلے مختلف مراحل میں ہدایت کے ان دونوں ارکان کو ہمیشہ ساتھ ساتھ پیش کیا تھا انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ و عطرتی احل ویٹی ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اور اہل بیٹ تم ان دونوں سے واوستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور اس کے بعد ایک عجیب اور غریب فقرہ پیغمبر نے فرمایا تھا تمہارے لئے یہ ہے کہ تم ان دونوں سے واوستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اور ان کا آپس کا رشتہ کیا ہے وَلَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِضَى عَلَيَّ الْحَوْزِ یہ کتاب اور میری عطرت ان کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہ حدیث جب تک صفحات پر موجود ہے کتابوں کے اور یہ قرآن جو کتاب الٰہی ہے جب تک ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ قرآن خود سب سے بڑا گواہ ہے کہ پیغمبر نے جب یہ فرما دیا ہے کہ جب تک کتاب سے اہل بیت جدا نہیں ہوں گے تو اگر آج اس زمانے میں کتاب خدا موجود ہے تو کوئی نہ کوئی فرد اہل بیت ہونا چاہیے جو اس سے جدا نہیں ہوتا اور جب پیغمبر نے قیامت تک ہدایت کے لئے شرط کی ہے کہ کتاب خدا بھی ہونا چاہیے اور اترتو اہل بیت بھی تبھی گمرائی نہیں ہوگی تو اگر اس چودہ سو اکیس کے مسلمانوں کو اس فارمولے کی ضرورت ہے تو پھر اس زمانے میں بھی کتاب خدا موجود ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی فرد اہل بیت بھی موجود ہونا چاہیے ورنہ اس صدی کا مسلمان پیغمبر سے شکایت کر سکتا ہے کہ آپ نے دو چیزیں بتائی تھیں ایک تو ہی نہیں یا پیغمبر کی بات کو ماذا اللہ غلط قرار دیا جائے اور یا اپنے حمل کو ماذا اللہ غلط قرار دیا جائے اور میں اپنے پیغمبر پر وعدہ خلافی کا پیغمبر کے دامن پر وعدہ خلافی کا داغ نہیں مان سکتا چاہے مجھے اکثریت کو غلط ماننا پڑے میں نے کل کتاب خدا کے بارے میں چند باتیں کہیں تھی اور آج اپنی گزارش کے ابتدا میں ایک دو باتیں اور اس کرنا چاہتا ہوں کل گزارش کا آغاز کیا تھا میں نے حروف مقتعات سے اس لئے کہ اس سورے کا آغاز بھی حروف مقتعات سے ہوا ہے یعنی وہ حروف جو ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہیں اور جن کو ملا کے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا قرآن مجید کے کل ایک سو چودہ سورے ان ایک سو چودہ سوروں کے میں سے انتیس سوروں کے ابتدا میں یہ حروف مقتعات موجود ہیں اور عربی کی الفہ بٹ علف بے تے سے بھی انتیس ہے ان کی تعداد ان میں سے آدھے بعد اگر آپ ذرا غور فرمائیں گے تو ایک عجیب و غریب بات اور آپ کو دکھائی دے گی اس اجازہ الہی کی ان حروف مقتعات میں سے آدھے چودہ ان سوروں کے ابتدا میں استعمال کیے گئے ہیں اور حروف کی عربی حروف جو تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی مختلف قسمیں ہیں قرآن مجید پڑھنے میں کچھ حروف ہیں جن کی آواز حلق سے نکلتی ہے عام طور پر عین اور حے کی آواز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ خالص حلق سے نکلتی ہے بلکہ عرب جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں عین اور حے کے علاوہ کو سنائی بھی نہیں دیتا تو یہ حروف جن کی آواز حلق سے نکلتی ہے ان کو کہتے ہیں حروف حلقی اور باقی حروف جو ہیں وہ حروف حلقی نہیں دوسرے حروف کچھ کی زبان کچھ کی آواز ہوتوں کے ملانے سے نکلتی ہے مثلاً با میم فا ہوتوں سے نکل لئی ہے کچھ زبان کے کنارے اور داتوں کے ٹکراؤں سے پیدا ہو رہی مختلف آوازیں نکلتی ہیں تو میں کوئی آپ کو تجوید پڑھانے کے لیے نہیں میں احجاز قرآنی کا ایک روخ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حروف کی دو کس میں مثلاً ایک حلقی اور ایک غیر حلقی حروف حلقی اور علوف غیر حلقی اسی طرح سے حروف کی آواز نکالنے میں کچھ کی آوازیں زور سے نکلتی ہیں اور کچھ کی آواز آہستہ سے نکل جاتی جیسے ہم اردو میں تلفز کرتے ہیں پھس سے نکل جاتی ہے مثلاً سین کی آواز اس میں زور نہیں ہے لیکن جیم جب ہم کہتے ہیں جہاز مثلاً تو اس میں ایک ذرا زور ہوتا ہے تو جہاں آواز نکالنے میں زور ہوتا ہے آواز میں ان حروف کو حروف مجھورہ کہتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کیا کلاش شروع ہو گیا میری تو مجبوری آپ جانتے ہیں 925 مقاتب میں جو آدمی خدمت کر رہا ہو وہ کلاش کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے مجھورہ حروف کہلاتے ہیں جن کی آواز زور سے نکلتی اور ان کے مقابلے میں محموسہ حروف کہلاتے ہیں جن کی آواز آہستہ سے نکل جاتی حروف کی بہت سے قسمیں ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہیں میں ان تفصیلات کو آپ اس کے حاملے نہیں رکھنا چاہتا لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اجاز قرآنی یہ ہے کہ کل حروف جو عربی کے ہیں ان کے آدھے حروف اللہ نے حروف مقتات کے طور پر استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں چودہ اور اگر آپ ان حروف کی تفصیل میں جائیے گا تو حروف کی جتنی قسمیں حلقی غیر حلقی مجھورہ محموسہ یا اور جتنی قسمیں بنتی ہیں اس میں جائیے گا تو ہر قسم سے آدھے حرف لیے گئے ہیں اور آدھے حرف نہیں لیے گئے ہیں مثلا حروف مجھورہ اگر آٹھ ہیں تو اس میں سے چودہ میں چار آئے ہیں چار نہیں آنی آدھا کرنے میں بھی دامن عدل ہاتھوں سے نہیں گیا یہ خود ایک اجازے قرآنی ہے جو پڑھ کے محسوس کیا جا سکتا ہے جتنی قسمیں حروف کی بنتی ہیں آدھے حرف ان حروف میں آئیں جن کا مجموعہ میں نے کل کیا بتایا اپنے نوجوانوں کے یاد رکھنے کے لیے کہ قرآن مجید کے آغاز میں جو حروف مقتات آئیں اگر انہیں جوڑ کی جملہ بنایا جائے تو جملہ کیا بنتا ہے ہاں میرے ایک استاد تھے اللہ ان پر رحمتیں عدل کرے بہت بزرگ بڑے محبتی حمت بڑھانے والے تو وہ پڑھاتے پڑھاتے کبھی روک کے کہتے تھے کہ واپس کرو کیا واپس کریں واپس کرو کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو ہم نے بتایا ہے اب اسے تم دوہراؤ جہاں یا محسوس کرتے تھے کہ ٹھیک سے سن نہیں رہا ہے یا ادھر سے سن کے ادھر سے اڑھا رہا یہ حروف مقتات ان کا جملہ کون سے بنتا ہے سراتو علین حق نمسکو کوئی نئی بات نہیں میں آپ کو خالی محفوظ کرا جینا چاہتا ہوں جملے کو تو ان حروف میں آدھے آدھے حرف ہر قسم کے استعمال ہوئے ایک ہی چھوٹی سے گزارش تھی اس کے بعد دوسری گزارش جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جس پر خصوصیت سے آپ توجہ فرمائیں کہ یہ قرآن مجید جو آج ہمارے آپ کے ہاتھوں میں کتاب کی شکل میں موجود ہے اس قرآن مجید میں جو ایک سو چودہ سورے ہیں سارے چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اس کے سلسلے میں ایک بات ہے جو آپ اپنے نوجوانوں کے لئے ارس کر رہا ہوں اور وہ گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن مجید تئیس سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے نزول قرآن کے دو مرحلے ہیں ایک مرحلے نزول قرآن وہ ہے جس کے لئے قرآن مجید نے خود کا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر شب قدر میں نازل کیا بارگاہ الہی سے عرش آدم سے لوہ قلم سے جہاں سے بھی قلب پیغمبر پر اور اس نور کے حوالے کیا گیا جس نور کے ذمہ اس کتاب کا پہنچانا تھا اسی لئے آپ اس مسئلے کو خود بخود حل کر سکتے ہیں کہ قرآن تو نازل ہوا بے ستے پیغمبر کے بعد اور مولا علی کی ولادت ہوئی اس سے دس سال پہلے تو جو قرآن دس سال بعد نازل ہونا شروع ہوا اس قرآن کی آیتوں کی تلاوت علی نے آگوش پیغمبر میں کیسے کی تو اگر قرآن صرف تیئیس سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا ہوتا تو یہ مسئلہ حل نہ ہوتا لیکن جب قرآن نے خود اعلان کر دیا کہ ہمارا نزول دو طرح سے ہوا ہے ایک بار شب قدر میں پورا پورا اور ایک تیئیس سال میں آہستہ آہستہ کر کے تو وہ امت والے ہوں گے جو تیئیس سالہ نزول قرآن کے محتاج ہو یہ امامت والے ہیں جب قلب پیغمبر پہ آ گیا تو ان تک بھی آ گیا یہ اس کے محتاج نہیں ہے تیئیس سال کے عرصے میں قرآن مدید نازل ہوا کیسے نازل ہوا جب جیسے حالات ہوئے اس کے مطابق آیت آ گئی جو گدارش میں آپ کی خدمت مکرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس تیئیس سال کے عرصے کو بھی دیکھیں گے تو تیئیس سال کی تبلیغ کے تیرہ سال مکہ کے ہیں اور دس سال مدینہ منورہ کے ہیں تیرہ برسوں میں مکہ میں جتنا قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کا بڑا حصہ بلکہ کہا جا سکتا ہے سارا حصہ یا آقائد سے تعلق رکھتا ہے یا اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے یا ماضی میں تباہ شدہ قوموں کے واقعات سے تعلق رکھتا ہے مکہ میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں نماز کا حکم نہیں آیا اس میں روزے کا حکم نہیں آیا اس میں حد کا حکم نہیں آیا احکام جتنے نازل ہوئے ہیں وہ سب کے سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں جو سوریں ہیں اور ان سوروں میں جو آیتیں ہیں یہ آیتیں کیا اسی ترتیب سے ہیں ایک بڑی الجن ہے جو ختم ہو جاتی ہے اگر اس مسئلے کی طرح توجہ دے لی جائے کہ کہیں آپ کو سوروں میں مکی آیت اکھی بکھائی دے گی اور اس کے بعد پر اگر سے مدنی آیت مل جائے گی پھر اس کے بعد مکی آیتیں ملیں گی کہیں مکی سورہ ملے گا کہیں مدنی سورہ ملے گا تو اگر جیسے اللہ کی بارگاہ سے قرآن نازل ہوا تھا اسی ترتیب سے کتاب میں آیتیں ہوتیں تو ساری مکی آیتیں پہلے ہونا چاہیے تھی اور اس کے بعد مدنی آیتیں ہونا چاہیے تھی سارے حقائط کا بیان پہلے ہونا چاہیے تھا پھر احتام کا بیان ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی مکی آیتیں ہیں کئی مدنی آیتیں ہیں کئی مکی سورے ہیں کئی مدنی سورے ہیں تو میرے عزیزوں پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بات ہمارے علماء کے درمیان اہل بیت علیہ السلام اور بیان قرآن کی روشنی میں تہشدہ ہے کہ اللہ کا نبی اپنی زندگی میں قرآن مکمل طور پر کتاب کی شکل میں اپنی امت کے حوالے کر گیا تھا یہ داستان قابل قبول نہیں ہے کہ فلا حکومت کے حاکم صاحب آئے تو انہوں نے جمع کیا قرآن کو اور مجموعہ بنایا آپ خود سوچئے جانے والا قیغمبر اگر یہ کہہ رہا انی تارکن فیقم السقلین کتاب اللہ و اترتی تو اگر جمع نہیں ہوا تھا تو نبی کتاب اللہ کا لفظ اس کے لئے کیسے استعمال کر رہے تھا اگر فاتحة الكتاب سورہ حمد کا نام ہے اور یہ قیغمبر کا رکھا ہوا نام ہے فاتحة الكتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب کا آغاز کرنے والا سورہ تو اگر کتاب کی شکل میں قرآن آیا ہی نہیں تھا تو یہ سورہ فاتحة الكتاب بنا کے سے یہ داستانیں فضیلتوں کی بھی گری گئی ہیں کہ فلا حکومت کے ذمہ دار نے جمع کیا اور ان داستانوں پر نظر ڈالیں تو یہ کمال تینوں حکومتوں کو دونے کی کوشش کی گئی ہے بھائی جمع کیا ہوگا تو ایک نے اور کیا اس کے بعد دوسرے نے اسے پھر پھا کے پھیک دیا تھا پہ تیسرے نے پھر جمع کیا مسئلہ تو یہ کہلے ہو موضوع لیکن میں گدارش اپنے نوجوانوں خدمت میں کرنا چاہتا ہوں وہ گدارش یہ ہے کہ حضور کے دور میں کتاب خدا جمع ہو گئی تھی مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتاب خدا جمع ہوئی تو پہلے مکی آیتیں نازل ہوئی پھر مدنی مدینے بعد میں آئے مکی پہلے آئے تو قرآن کی ترتیب میں سارے مکی صورت مکی آیتیں ایک ساتھ ہونا چاہیے تھی پھر مدنی آیتیں تو پھر یہ کیوں ہے کہ کہیں مکی آیتیں ہیں کہیں مدنی آیتیں ہیں تو میرے عزیزوں میں حرص کروں گا ایک اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی ترتیب ہے اور ایک کتاب میں آیتوں کے لکھے جانے کی ترتیب ہے دونوں ترتیبیں مسئلہ کیا ہے اگر ہمیں آپ کو ایک گھر بنانا ہو خیر یہاں تو میں یہاں کی صورتحال کو تمہیں نہیں اس کر سکتا لیکن عام طور پر لوگ دوسروں کے حوالے کام کر دیتے ہیں کنٹیکٹر کو دے دیا وہ گھر بنائے اس کا دردیسر جانے ہمیں بنا ہوا گھر چاہیے لیکن ہم لوگ جن ملکوں سے آئے ہیں ہندوستان پاکستان افریقہ وہاں عام طور پر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنا گھر خود بنائے اپنی مرضی سے بنائے اب ہمیں ایک گھر بنانا ہے گھر بنانے کے لیے جتنے سامان کی ضرورت ہے اس سامان کا ہمیں انتظار کرنا ہے یا کنٹیکٹر بھی ہے تو جو سامان گھر بنانے کے لیے چاہیے وہ تو لے کے آئے گا اس گھر بنانے کے سامان میں ہیٹیں لگیں گی اس میں سیمنٹ لگے گی اس میں ریت لگے گی اس میں لوہا لگے گا اس میں لکڑی لگے گی اس میں بجلی کا سامان لگے گا پلمڈنگ کا سامان لگے گا تو گھر بنانے والا یہ سارا سامان فراہم کرتا یا نہیں کرتا گھر بنانے والا یہ سارا سامان فراہم کرتا ہے سامان لانے میں کیا دیکھا جاتا ہے مثلا اس وقت کونچی سچی ملے ہی ولے دی جائے میرے پاس کتنے پیسے ہیں اس کے تحت میں یہ سامان خرید لو ابھی کبھی لوہاں خرید لیا کبھی سمن خرید لی کبھی ایتیں خرید لی تو جب سامان فراہم کیا جاتا ہے گھر کے لیے تو سران کرنے میں حالات دیکھ جاتے ہیں صورتحال دیکھی جاتی ہے ممکن ہے ایٹے پہ بعد میں آئے لوہا پہلے خرید لیا جائے سمن بعد میں آئے ممکن ہے لکری پہلے خرید لی جائے جس کا بعد میں کام پڑھنے والا ہے مگر جب گھر بننا شروع ہوتا ہے تو گھر بنانے والا خریداری کی کرتی تو نہیں دیکھتا کہ چونکہ پہلے لکری آئی ہے لہذا پہلے لکری لگائیں گے اس کے بعد سمنٹ آئی تھی لہذا آپ سمنٹ لگائیں گے پھر اس کے بعد ایٹے آئی تھی اب اس لئے ایٹے لگائیں گے تو گھر کا سامان جمع کرنے والا حالات کے تحت جمع کرتا ہے اور گھر کا بنانے والا گھر کی شکل و صورت کے لیے اس سامان کو ایک مخصوص ترقیب دیتا ہے میرے حضیدوں میرے حضیدوں قرآن مجید کی صورتحال بھی یہی ہے قرآن مجید کی آیتیں صورتحال کے تحت نازل ہوئی ہیں جب بگری ہوئے قوم کے حالات دکھائی دیئے تو پچھلی سماشدہ قوموں کے تذکرہ کیا گیا جب توحید کا انکار دکھائی دیا تو آیات توحید آگئی جب پنجتنے پاس چادر میں جمع ہوں گے تبھی تو آیت صورتحال نازل ہوگی جب کوئی صبح حضرت بستر نبی پر لیٹے گا تبھی تو آیت آئے گی کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں اپنی جانے پر دیتے ہیں جب کوئی مسجد میں آئے خدا میں گوٹی دے گا تبھی تو آیت آئے نازل ہوگی تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں حالات کے تقاضے کے تحت لیکن جب قرآن کی ترطیب کی مندل آئی تو حکم خدا سے پیغمبر نے ہر آیت کو بغا رکھا تھا کہ کتاب کے شکل اختیار کر لے لہذا ترطیب نزول اور ہے ترطیب قرآن اور ہے دونوں کام پیغمبر کے انجام دیئے ہوئے ہیں سلوان بیجے محمد وآلہ قرآن نازل ہوا ہے منشاہ الہی سے حالات کے تقاضوں کے تحت اور قرآن کی ترطیب ہے منشاہ تروردگان سے عمر پیغمبر سے صورتحال یہ تھی کہ حکم پیغمبر سے سوروں کے نام معین ہو جاتے تھے سورے کا نام لکھ دیا گیا یہ باتیں عام طور پر مجالس میں نہیں پیش کی جاتی ہیں میں آپ کی شدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کتاب سے ہماری وابستگی بڑھتے رہنا چاہیے نام کھلے ہوئے ہیں سوروں کے چیپٹر معین کر دیا تھا اگمبر نے اب آیت نازل ہوئی حکم پیغمبر ہوتا تھا مثلاً اس سورے کو بکرہ اس آیت کو سورہ بکرہ میں لکھ دو اس آیت کو سورہ تاہہ میں لکھ دو اس آیت کو سورہ یاسین میں لکھ دو ایک ایک وقت میں کئی کئی سورے کھلے ہوئے ہوتے تھے اور ان میں حکم پیغمبر سے آیتیں لکھی جاتی رہتی تھی تو ایک بزارش جو میں نے آجاب کتاب خدا کے بارے میں کی وہ کیا کی ہے کہ نازل ہونے کی ترتیب اور ہے اور کتاب کی ترتیب اور ہے لیکن نزول کی ترتیب بھی منشہ الہی کے مطابق تھی اور کتاب کی ترتیب بے حکم خدا کے مطابق پیغمبر کی انجام دی ہوئی ہے نہ کسی حکم کی انجام دی ہوئی ہے نہ کسی غیر معصوم کی انجام دی ہوئی ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آل امان اب یہ کتاب جو آئی سب کے لیے یہ ہے کیا حدل متقین اس کا فائدہ کار اٹھائے گا صرف متقین آٹھ بچ کے پتیس منٹ ایک سلوات بھیجے محمد و آل امان اس وقت گھڑی ہے سنباب اسمہ ہو رہی سامن ہو رہی ہو بھی ایک سلوات مجل کے بھیجے محمد و آل امان حضر للمتقین یہ کتاب کس کے ہدایت ہے کس کے لیے متقین کے لیے کیا ہے تعویز ہے متقین کے لیے کتابیز بنا کے گلے میں ڈال دو میرے عزیزوں ہر چیز کا ایک نین مقصد ہوتا ہے اور کچھ اس کے زمنی استعمال اور فائدے ہوتے ہیں پرودگار عالم نے میری ناک کس لیے بنائی ہے میرے کان کس لیے بنائے چھپکے سکئیے کٹنے کے لیے یہ ناک کس لیے بنائی خوشبو اور بدبو کے احساس کے لیے یہ کان کس لیے بنائے آوازوں کو سننے کے لیے یہ اس کا اصلی استعمال ہے اب اس کے بعد زمنی فائدے بہت سے ہیں سلموں نے شرارت کی پیچ کس دیا گیا ان کا ناک کان میری نگاہ میں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہینک کا بہترین سٹینڈ تو یہ ناقدری ہوگی کہ نہیں کان کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہینک کان پہ جا کے ٹک جاتی ہے اپنی جگہ سے کھسکتی نہیں اگر کھسک جائے خالی ناک ہوتی کان نہ ہوتے تو یہ آگے کھسکا جاتی ناکوں سے شیشے کا بڑھ جاتا اور لنس کا نمبر تبدیل ہو جاتا صحیح دکھائی نہ دیتا اللہ نے کیا کرم کیا کہ کان بنا دیئے کہ ہینک ہمیشہ ناک پہ صحیح جگہ رکھی رہتی ہے یہ سب فائدے ہیں کہ نہیں مگر یہ اگر انہی کو فائدہ قرار دیا جائے اور کوئی ذاک کان میں روح چھوس لیں اور ناک کو بھی پیک کرالیں تو ناقدری ہوگی اس نعمت کیا نہیں ہوگی یا ناک استعمال تو ہو رہی لیکن بدبو آئے چاہے خوشبو ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کان استعمال تو رہے چاہے ذکر خدا ہو رہا ہے چاہے ریبت دونوں کے لئے برابر سے تو ایک ہے ہر چیز کا اصلی استعمال اور ایک ہے اس کے ذمعی فائدے چھوٹے چھوٹے بہت سے فائدے ہوتے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ نے اپنے کتاب کا اصلی فائدہ کیا بتایا یہ نہیں بتایا کہ کوئی صاحب بیمار ہو تو انتے مولانا صاحب سے کوئی پڑھ کے پھوک دیں یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کا تم نکل لاؤ تو ان کے پاس بیٹھ جاؤ یہ اس لیے ہم نے قرآن نازل کیا یہ نہیں کہا کہ کسی پہ آسید ہو جائے تو چاروں کل لکھوا کے انہیں پہنا دو ہاں پہنے کی بھی ضرورت نہیں اب تو ہماری قوم اس سے بھی آگے کے یہ کام بھی ہمیں نہ کرنا پڑیں ڈیبیاں میں بن کر کے ہمارے ہاتھ بیس پاؤں کا بیٹھ دیئے بارہ ڈالر کام لے لے گئے پڑھنے کی ذمہ داری بھی ہم سے تھیلی جائے تو قرآن مجید کے بہت سے زمینی فادے فادے کے سطح تک ہیں کہ روایات میں یہ ہے کہ سورہ حمد اگر کوئی زبان سات مرتبہ مردے پڑھے تو اسے زندہ کیا جا سکتا ہے بشرتے کہ یہ زمان زبان قرآن ہو مردی خدا کے خلاف کبھی چلی نہ ہو اس کے بعد کوئی تاجب نہیں ہے کہ اگر علی کسی نماز جناغہ پڑھاتے ہیں تو زندہ ہو جائے سورہ حمد پڑھے انہوں نے تشتہ مر بھی سکتا زندہ بھی کر سکتے ہیں دونہ کام وہ کر سکتے ہیں بشرتے کہ اس زبان طاہر ہو اس پہ مردی خدا کے خلاف کوئی لرس کبھی نہ آیا تو قرآن کے بہت سے فادے ہیں یہ بیماروں کے شبہ بھی دیتی ہے یہ جب نکلنے میں آسانی میں پیدا کرتا ہے اور قبر کے اندر دفت مردے کے سرانے بیٹھے پڑھے جائے تو اس کے لئے رحمت جو بن سکتی یہ سارے فائدے قرآن کے ہیں مگر پروردگار عالم نے قرآن کا اصل فائدہ کیا قرار دیا ہے خدل للمتقید یہ ہدایت کے لئے ہے ہماری بدنصیبی ہوگی اگر قرآن سے ہر فائدہ ہم اٹھائیں سوائی اس ایک اصلی فائدے کے جو اللہ نے اس کا فائدہ رکھا ہے جس کے لئے اس نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ اصل میں کتاب ہدایت ہے ہمیں اس سے ہدایت اٹھانا حاصل کرنا چاہیے اور یاد رکھئے گا اس کائنات میں پروردگار عالم نے جو کچھ خلق کیا ہے اس مقلوق کی بعض صورتوں کو میدان قیامت میں بیان کیا ہے کہ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو اپنے خالد کی بارگاہ میں شکایت کریں گے ان شکایت کرنے والوں میں وہ مسجد بھی ہوگی کہ جو مسجد بنائی تو گئی لیکن مسجد کو مومنین نے آباد نہیں کیا ان شکایت کرنے والوں میں وہ عالم صاحب علم بھی ہوگا کہ جس کے پاس علم تھا لیکن لوگوں نے اس کے علم سے پائدہ نہیں اٹھایا ان شکایت کرنے والوں میں پیغمبر کی وہ اطرت ہوگی جو آواز ہے گی پروردگار پیغمبر کے بعد ہمیں انہوں نے حجرت میں مجبور کیا ہمارے گھروں کو لوٹا ہمارے گھروں کو تباہ کیا ان شکایت کرنے والوں کی جا کے کریں گے یا ربی ابن قومی اتخذو حاضر قرآن محجورہ میرے مالک میں تیری بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت کرنے آیا ہوں میری یہ کتاب یہ قرآن مجید جسے تُو نے ذریعہ ہدایت بنا کے چھوڑا دے جاتا میری قوم نے اسے چھو دیا تھا اسے تاکوں میں تہہ کر کے غلاف پر رکھ دیا تھا اسے کتاب زندگی نہیں بنایا تھا میرے عزیزوں قرآن کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ لانے کی ضرورت سے اس کا پائدہ سنیے گا مولا کائنات امید المومنین حضرت اہلی ابن عوی طالب علیہ السلام نے محجورہ بلاغہ میں ایک عجیب و غریب تطرہ فرمایا ہے سنیے فرمایا مَا جَالَسَ آدُن مَا حَاذَ الْقُرْآن کوئی ایک آدمی بھی اس قرآن کے ساتھ چھوڑی دھیر بھی نہیں بیٹھا مگر یہ کہ جب اٹھا تو اٹھا کے سے اِلَّا بِزْيَادَةٍ اَوْ نُقْصَان جب بھی کوئی آدمی تھوڑی دیر قرآن کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزار لے چاہے اسے پڑھ کے گزارے چاہے اسے سن کے گزارے چاہے اسے زبان سے دھوڑا کے گزارے چاہے قرآن کے ساتھ تھوڑی دیر اس کے ترجمے کا مطالعہ کر کے وقت گزارے مولا نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ زبان سے ہی پڑھنا شرط ہے جو تھوڑی دیر قرآن کے ساتھ بیٹھا اگر پڑھنے کی سکت نہیں ہے تو ترجمہ کانوں سے سن رہے ہیں کیشٹ لگا لیا ہے یہ بھی ایک وقت گزار رہا ہے عربی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ترجمہ صرف پڑھ رہے ہیں اپنی اس زبان میں جو سمجھ رہے ہیں یہ بھی قرآن کے ساتھ ایک وقت گزار رہا مولا نے فرمایا کہ کوئی ایک شرط بھی قرآن کے ساتھ تھوڑی دیر بھی اگر بیٹھا تو جب اٹھے گا تو اٹھے گا کیسے اللہ ماتامہ اللہ بزیادت اور نقصان یا تو کچھ بڑھا کے اٹھے گا یا کچھ گھٹا کے اٹھے گا جب آئیے نہیں گھٹا کے اٹھے گا دریے نہیں کیا گھٹ جائے پرآن کے ساتھ ہاں ہمارا ناظر فکر عجیب و غریب ہے ہم اتنے خوفزدہ ہیں اپنے طوحماد کے ہاتھوں میں یہ شہر کا رہنے والا ہوں وہ مرکز طوحماد بھی ہے وہاں ایک ساتھ کیا بچٹی پیدا ہوئی انہوں نے کہا کیا نام رکھیں زمانہ تھا حضرت زہرہ سلامہ اللہ ہے و سلامہ علیہ وسلم کی حرف کا ہم نے کہا کہ اس کا نام بی بی کے نام پر فاطمہ رکھ دو پسند اچھا لگا ان کو گھر میں گئے دوسرے دن واپس آئے کہا مولانا کوئی اور نام بتا دی ہم نے کہا کیوں کل ہے وہ گھر میں کہہ رہی ہیں کہ بی بی کی پوری زندگی مسئیبتوں میں گزری تھی آپ دیکھئے تباہمات کہاں تک انسان کو لے جاتے ہیں جس کی نصر میں پیدا ہونے والا جس کے بیٹے نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اس کے ماننے والے خوبزدگی جو تباہمات کے ذریعے آئی کہاں تک پہنچ رہی ہے تو دریئے گا نہیں کہ قرآن کے ساتھ مولا نے کہا بیٹھو گے تو جب اٹھو گے تو کچھ یا تو زیادہ لے کے اٹھو گے یا کم کر کے اٹھو گے پوری حدیث تو سن لیئے مولا نے کہا کہ قرآن کے ساتھ جب کوئی انسان بیٹھتا ہے تو جب قرآن کے ساتھ بیٹھ کے اٹھتا جیسے ہم دو دو سولی دل ایک گوسرے کے ساتھ بیٹھے دو مومن ایک گوسرے کے ساتھ بیٹھے تو جانے لگے تو یا کچھ بڑھا کے جاتے ہیں گھٹا کے ایسا ضروری نہیں نگر قرآن کے ساتھ مولا کا فکرہ وعدہ ہے کہ جب بھی تم قرآن کے ساتھ تھوڑا وعد گزار ہوگے اسے سن کے اسے پڑھ کے اسے سمجھ کے اس کی تلاوت کر کے اس کا مطالعہ کر کے کسی شکل میں بھی تم نے سولی دل قرآن کے ساتھ بڑھ گزارا تو جب بھی کوئی آدمی قرآن کے ساتھ بڑھ گزار کے اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا اللہ امہ بے زیادت اور نخصان یا کچھ بڑھا کے اٹھے گا یا دھٹا کے اٹھے گا مولا کیا قرآن کے ساتھ بیٹھو تو اٹھو گے تو یا ہدایت کو بڑھا کے اٹھو گے یا گمراہی کو گھٹا کے اٹھو گے میں یہ گزارشیں آپ کی خدمت میں اس ملک میں خاص کر کے اس لیے اس علاقے میں ملک کی قیدہ لگاؤں اس علاقے میں جہاں مغربی تہذیب دھیرے دھیرے خاموشی سے دماغوں پر قبضہ کرتی ہے یہ گزارش اس لیے کرنا ہوں کہ یہاں ہمیں جو کل میں نے ارس کیا تھا کہ ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے ماحول کے تکراؤ کے ماحول بنانے کی ضرورت ہے اس ماحول بنانے کی پہلی شرط ہے قرآن غلاقوں سے نکل کے داقوں سے اتر کے ہمارے ہاتھوں میں آ جائے ہمارے دل و دماغ پر آ جائے کم سے کم روزانہ معصومین نے حکم دیا ہے کہ کوئی چوبیل گھنٹے میں ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں ہم تلاوت قرآن کا شرف ضرور حاصل کریں سبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کیا تمہارا نقصان ہے کہ کاروبار حیات میں ڈوبا ہوا عارمی کوئی تاجر جب تھک کے جن بھر کاروبار کر کے رات میں اپنے گھر واپس آئے تو واپس آنے کے بعد اس کا کیا نقصان ہے کہ وہ قرآن کی دس آیتیں ہی پڑھ لے کوئی شرط نہیں آپ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں آپ کو دس آیتیں تو زمانی آب ہیں ارے سورہ ہم پڑھئیے کتنی ہو گئی سات اور انہا آتے ہیں نہ پڑھئیے دس ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو جائے میں نے باری کیسے نہیں چھوڑا کوئی مسئلہ نہیں کیا بگر جاتا ہے فائدہ سنیے فرمایا کیا بگر جاتا ہے کہ تم میں سے کوئی آنے دنور کاروبار حیات میں لگ کہ جب رات میں بستر پر واپس آئے تو دس آیات کے قرآنی کی تلاوت کر لے اس کے بعد فائدہ کیا بتایا فرمایا جب ایک آیت پڑھے گا جب ایک آیت پڑھے گا تو اللہ اس کے لئے دس نیکیاں درش کرے گا اور نہ صرف یہ کہ دس نیکیاں درش کرے گا دس نیکیاں اس کے نام آمل میں بڑھائے گا اور دنبر کے سیاد میں سے دس سیاد کو ہر آیت کے بدلے محف کر دے گا دس برائیوں کو بھی محف کر دے گا کتنا چھکروبار ہے دس آیتیں پڑھ کے سو نیکیاں لکھوالی جائیں اور دنبر کی سو خطاں اور برائیوں کو نام عمل سے مٹا دیا جائے مگر یہ قرآن سے قربت پیدا ہوگی تبھی یہاں تو ایک آیت میں دس آیت دس نیکی ہوگا وعدہ ہے اس مولا کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب وغیب وعدہ سنیے میرے حضیدو قرآن سے نزدی کی قربت پیدا ہونا ضروری ہے ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی کہاں سے آغاز ہوا حضور نے فرمایا کہ من قرآن حرفا من القرآن جب کوئی انسان قرآن مجید کے ایک حرف کو پہتا ہے جب کوئی انسان قرآن کریم کے ایک حرف کو پہتا ہے یکتبو لہو بے کل حرف اشرو حتنا ہر حرف کے مقابلے میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اب آیت اور لفظ کی بات نہیں حرف کی بات فرمایا کہ جب کوئی انسان ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے مقابلے میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد عجیب غریب بات فرمایا فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علف لام میم ایک حرف ہے میں کہہ رہا ہوں علف حرف ہے لام حرف ہے میم حرف ہے یعنی جب ہم نے علف کا عادت دس نے کیا جب ہم نے لام کا عادت دس نے کیا جب ہم نے میم کا عادت دس نے کیا ذالکل کتاب اولارہ بافی پتہ نہیں کتنے عرف کہہ دی ہم نے کتنی نیکیاں آگئیں تیسری رواحہ سنیے اس ماحول میں قرآن سے قربت پیدا کرنے لے کہ میں گزارشیں کر رہا ہوں ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جا کے اونچی سی اونچی مندل کو حاصل نہیں کرنا چاہتا جنت میں داخلہ ایک منحلہ ہے اور جنت میں پہنچنے کے بعد آلہ سرین مندل پہ پہنچنا الگ ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن عوی طالب علیہ السلام نے فرمایا ایک اس سے اور ہلکی پھلکی صلوات بھیجئے درہ جب باہر آواز ہے ایک جگہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا مشاعرہ تو سمجھتے ہی نا ہاں ابھی تو پہلی صدی ہے اس ملک میں آئے ہوئے ابھی تو سمجھتے ہیں انشاءاللہ حالانکہ بعض جگہوں پر مشاعرہ جو ہے وہ اس کا لفظ غلط جگہ پر استعمال ہوتا ہے تین قسمیں ہیں جب کسی استعمال میں بیٹھ کے ہماری تہذیب میں شعر پڑھے جاتے ہیں تو اس کے تین نام ہوتے ہیں یا مشاعرہ کہلاتا ہے یا مقاصدہ کہلاتا ہے یا مسالمہ کہلاتا ہے اگر محفلِ مسررت ہے اور مدہ کے اشار پڑھے جا رہے ہیں قصیدے کے تو مقاصدہ کہلاتا ہے اگر غم کا اجتماع ہے اور سلام کے اشار اس میں پڑھے جا رہے ہیں جس میں مدہ ہوتی ہے لیکن غم انگیز رہجے میں اور مسائب کے تذکرہ ہوتا تو مسالمہ کہلاتا ہے اور اگر کوئی قید نہیں ہے جس کا جو جی چاہے تو وہ مشاعرہ ایک جگہ کہ مشاعرہ اور آت مشاعرے میں شعر غزلیں پڑھی جاتی ہیں عام طور پر غزل دس گیارہ بارہ شعر ہوتے ہیں ایک صاحب آگے جو غزل بربضل مصنوی کہتے تھے مصنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک لمبی داستان جس میں سیکروں ہزاروں شعر ہوتے ہیں مسنوی مولانا حروم ہے پوری موٹی کتاب ہے شانہ میں فردوسی مسنوی ہے موٹی کتاب ہے ہزاروں اشار ہوتے ہیں کہانیوں ہوتی ہیں داستانیں ہوتی ہیں تو غزل کے دزگیارہ شروع ہوتے ہیں اور مسنوی میں بے حساب ایک صاحب نے غزل شروع کی مسنوی جیسی ہے اور آواز بھی تانسین کے بھی استاد تھے دس شعر بیس شعر تیس شعر غزل ختم ہی نہیں ہوتی تو مجمع میں سے ایک دیہاتی آدمی ایک موٹا خرنڈا لے کے کھڑا ہوا جیسے انہوں نے اس کو دور سے دیکھا تجربیکار آدمی سے سمجھ گئے کیا قصہ ہے شاعر صاحب نے وہیں سے آواز دی بھائی صاحب اگر تشریف رکھیں بس آخری شعر و ذہمت تمام ایک بات چھپکے سے سن لیجئے گا کہ جب کوئی شاعر آپ سے وعدہ کرے کہ آخری شعر و ذہمت تمام تو ہرگز اس کے وعدے میں پہتبار نہ کیجئے گا اس کے بعد ایک شعر بنام مقتہ اور سنائیں گے بلکل اسی طرح جیسے زاگر کہے بس دو فقرے تو ان دو فقروں کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ فقرے کتنے بڑے ہوں گے آپ دھوکے میں آئیں گے دو فقرے دو میلٹ میں ہو جائیں گے دو فقرے ہو سکتا ہے بھی آدھے گھنٹے کے ہوں تو قصہ صاحب بھائی صاحب کسی لکھی آپ کی آخری شہر اور آپ کی ذہمت تمام تو وہ دہاتی تھا لیکن محضت تھا اس سے ہی ہاتھ جوڑے اپنے دہاتی لہجہ میں کہا کہ حجور حجور یعنی حضور حجور آپ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں میں تو آپ کے میزبان کو دون رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے آپ کو مہمان ہے ایک سلوات بھی دیں محصول میں تو مہمان ہوں اب تب آئی زیادہ زیادہ میرے میزبان کو ڈھونتے رہیے گا تو ہم سب کی تمنا جنت اور جنت کے آلہ تری درجات جنت کے آلہ ترین درجات کی جتنی تازاب ہے سنیے مجھے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درجات کی تازاب آیاتِ قرآنی کے مطابق جنت کے درجات کی تازاب آیاتِ قرآنی کے مطابق ہے اور جب جنت میں آدمی داخل ہوگا تو اسے ایک راستہ یہ بھی ملے گا آواز آئے گی اکرہ ورقہ پڑھتا جاں چہتا جاں جتنی آیتیں یاد ہیں پڑھتے جاؤ اپگریڈ ہوتے چلے جاؤ تو تلاوتِ قرآن دنیا کی بھی آبادی کا ذریعہ ہے حفظِ قرآن آخرت کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے اس قرآن سے وابستگی دنیا میں ہدایت کا راستہ رکھانے والی اور آخرت میں منزلِ نجات تک لے جانے والی ہیں ایک صلوات دے جائے محمد وآلہ خدر للمتقین یہ قرآن کس کے لئے ہدایت کا ذریعہ یہ قرآن کس کے لئے ہدایت کا ذریعہ میری گزاریت بھی اپنے انتہا پہ اس بنیان سے پہنچ رہی ہے کہ گھڑے کی سوئی اپنے انتہا پہ پہنچ رہی ہے نو کے قریب پہنچ رہی ہے اپنے گزاریت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں ایک حصہ چھوٹا سور باقی رہ گیا ہے جس سے کم سے کم وقت میں آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے کس کے لئے ہدایت کا ذریعہ متقی کے لئے متقی کون ہے تقوی کی تاریخ کل میں نے اپنے امام کے زبان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ تقوی اس بات کا نام ہے کہ جہاں بلائے وہاں سے غیر حاضر نہ ملو اور جہاں دیکھنا ناپسند کرے وہاں کبھی حاضر نہ ملو بلائنے کا نام واجب ہے اور ناپسند جگہ کا نام حرام ہے یعنی کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حرام کام انجام نہ دیا جائے اس کا نام تقوی تقوی کے البتہ پہلے منزل ہے جب یہ منزل آگے بڑھتی ہے تو مکروحات بھی انجام نہیں دیتا آدمی مستحبات بھی تک نہیں کرتا ہے اور یہی منزل جب ترکی اولا کے عالی تلین مرحلوں سے مرحل سے آگے گزر جاتی ہے تو وہ تقوی نہیں کہلاتا وہ عصمت کی منزل ہوتی جو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہے تو میرے عزیزوں میں آج آپ کی خدمت میں جو اس سوسائیٹی میں خاص کر کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا نیکیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے مگر برائیوں کا ماحول چاروں طرف ہے گناہوں کا ماحول چاروں طرف ہے ہم دامارے دل و دماغ جب نیکی کے راستے پر آتے ہیں تو نیکی کے راستے پر آنے کے بعد دین کا رخ افیار کرنے کے بعد ہمارے دماغوں میں حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے نمازیں پزا ہوتی تھی پزا نہ ہونا چاہیے مجلسوں میں نہیں جاتے تھے مجلسوں میں آنا چاہیے ماتم نہیں کرتے تھے ماتم کرنا چاہیے حج واجب تھا کرنے نہیں گئے تو اب حج کر لینا چاہیے صدقات نہیں دیتے سب دینا چاہیے نیکیوں کے انجام دینے کی فکر بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن گناہ سے بچنے کی فکر کم ہوتی ہے اس کے مقابلے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ نیکیاں تو ہم انجام دے رہے ہیں لیکن دن بر میں یہ زبان کہاں کہاں گناہ کر لیتی ہے یہ آنکھ کہاں کہاں گناہ کر لیتے ہیں یہ کان کہاں کہاں گناہ کر لیتے ہیں اس کی فکر کم ہوتی ہے میں اس وقت جو آپ کی خدمت پر پیغام دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ نیکی کی فکر کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنے کی فکر بھی بڑھانے کی ضرورت ہے خاص کر کے اس ماحول میں جہاں نیکیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے گناہ سے بچنا گناہ سے بچنے کی لیے زہمت اٹھانے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ نیکی گھر کے آدمی سواف پاتا اور برائی اور گناہ سے بچنے کا کے دو فائدے ہوتے ایک یہ کہ گناہ سے بچ کے بھی سواف پاتا اور دوسرے آئے ہوئے سواف کو بھی بچاتا حضور اصر والے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور میں اے غنبت شریف فرما ہے مسجد میں اصحاب پہتے ہوئے ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو سخت زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اللہ اس کے لئے ایک درخ لگا دیتا ہے جو زبان سے ہاں یہ نہ کہیے کہ مولویوں نے حدیث گھڑی ہے کہ مجلس میں لوگ خوب سبحان اللہ کہیں کچھ بھروسہ نہیں ہے ایک سلوات بھیجے محمد والا کہا جو جنت جو سخت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا اللہ اس کے لئے جنت میں ایک درخ لگا دیتا ہے ہمارے خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو خوب جوڑ کے رکھتے ہیں گنگن کے اور بناہوں کو بہت جلدی بھولتے ہیں ایک شاہ سخت تھا سامنے اس نے اٹھ کے کہا کہ حضور پھر تو ہمارے جنت میں باغ کے باغ لگ گئے البتہ یہ پرماننٹ باغ کون لگا سکتا ہے جو اس نعمت کا کی قدردانی کرتا ہو جو نعمت پیغمبر کی بیٹی کے ذریعے ملی تھی رولانہ پانچ نمازوں کے بعد تسبیح زہرہ پہننے والا ہی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اور اگر اس آپ 33 کو پانچ نظر دلیں تو کتنے ہو گئے ایک سو پیسٹ ہنڈیڈ اینڈ سکسٹی سائیف اگر پندرہ سال کی نماز عمر سے ماشاءاللہ نماز پڑھے اور عمر مبارک چالیس سال ہو گئی پتچیس سال میں کتنے ذرخ لگ گئے جنت میں گناڑا تو ہوئی گیا گم سے گم نو سال کی عمر سے اگر میری کوئی بہن نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنے ذرخ لگ گئے تو اب ہم اتنا ہیں نیکیوں کے حساب تو خوب یاد رکھتے ہیں تو صحابی اٹھا اس نے کہا حضور ہمارے جنت میں باغ کے باغ لگ گئے حضور نے کہا بے شک اگر تم نے یہ کام خلوص سے کیا ہے تو بے شک جنت میں باغ کے باغ لگ گئے یہاں تک جو بات صحیح تھی اس کے بعد وہ اندازہ فکر آیا کہا اب اگر اس کے بعد ہم کوئی کار خیر نہ کھلے تب بھی جنت تو ہماری بن چکی تو پیغممن ایک فقرہ فرمایا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہا تم یہ ٹھیک کر رہے ہو کہ جنت میں تمہارے باغ کے باغ تمہاری نیکیوں سے لگ گئے ہیں مگر ایک باغ کا خیار لکھنا تمہارے کسی ایک گناہ کی چنگاری بھی ان سارے باغوں کو جلا کے خواب کر سکتی ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں نیکی کر کے سواب کمال لینا بڑا آسان کام ہے مگر گناہوں کی آگ سے اس سواب کو بچا کے رکھنا یہ مشکل مرحلہ ہے لہذا ہر وقت نگاہوں پر قابو رہنا چاہیے زبان پر قابو رہنا چاہیے کانوں پر قابو رہنا چاہیے ہاتھوں پر قابو رہنا چاہیے نیکی کے آوزار بھی یہی ہیں اور براہی کے آوزار بھی یہی ہیں آدمی جب زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے تو سواب لکھواتا ہے جب اسی زبان سے کسی مومن کے توہین کرتا ہے تو عذاب لکھواتا ہے یہی ہاتھ جب سینے پر ماتنہ حسین کے لئے پڑتے ہیں تو سواب لے کے آتے ہیں یہی ہاتھ کسی توہین مومن کے لئے اشارہ بن کے اٹھتے ہیں تو یہی ہاتھ عذاب لے کے آتے ہیں یہی آنکھیں جب ماں بات پر محبت کے اور احترام کے ساتھ پڑتی ہیں تو سواب لے کے آتی ہیں یہی آنکھیں جب کسی بزل کے اوپر تندی کے ساتھ پڑتی ہیں تو یہی عذاب لے کے آتی ہیں سواب کمالے نا بڑا آسان ہے مگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے حفاظت کرنا بڑا دشوار کام ہے میرے عزیزو بس آخری بات آپ کی خدمت میں جو عز کر رہا ہوں یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں اس پوری دنیا میں اس پوری دنیا میں سب سے بڑی مسئیبت کسی پر کیا ہو سکتی ہے آپ سوچئے ذرا دیر کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی مسئیبت ہم اپنے لئے اگر سوچیں تو کیا ہو سکتی ایک گناہ وہ ہوتا ہے عزیزو کہ جو آدمی نفس کے غلبے میں آکے کر دے غلط غصے میں لبان کا استماع غلط ہو گیا نفس کے تقاضے کے پہت نگاہ کا استعمال غلط ہو گیا لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو آدمی اس طرح انجام دینے لگتا ہے کہ اسے خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ حکم خدا کے خلاف یہ کام میں کر رہا ہوں اس کی عادت بن جاتی بے حصی سے گناہ کرنے لگتا ہے پہلی مرتبہ گناہ کرنے کے بعد بے حصی پیدا نہیں ہوتی دوسری مرتبہ گناہ کر کے بے حصی پیدا نہیں ہوتی تیسری مرتبہ گناہ کر کے بے حصی نہیں پیدا ہوتی ہمارے امام چھٹے امام حضرت جاپر سادیت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کوئی خطا اور غلطی کرتا ہے تو پہلی مرتبہ گناہ کرنے پر اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کے بعد وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو اللہ اس سیاہ نکتے کو اس کے دل سے صاف کر دیتا ہے لیکن اگر وہ متوجہ نہ ہو پھر وہی گناہ پہ کرے گناہ پہ گناہ کرے گناہ پہ گناہ کرے گناہ پہ گناہ کرے گمراہ ہی اس کے دل پہ قبضہ کر لیتی ہے میرے عزیزوں بے ہسی کے ساتھ گناہ دل کی سختی کے ساتھ کہ گناہ کر کے آدمی احساس گناہ نہ کرے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہم سوٹے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے خدا نہ خاصتہ کسی کے بیٹے کے موت ہو جائے خدا نہ خاصتہ کسی کے ہاتھ پر بیکار ہو جائے وہا پاہج ہو جائے خدا نہ خاصتہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے سب سے بڑی مصیبت دنیا میں ہو سکتی ہے مگر اس مالک کی نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں ایک فاجر انسان ہے امت شعیب میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس پر فخر و ناج بھی کرتا ہے اس کی جرت اتنی بڑی روایت ہمارے امہ ماسومین سے ہے اس کی جرت اتنی بڑی کہ اس نے جناب شعیب سے کہا کہ تمہارا دین جن چیزوں سے روکتا ہے تمہارا فروندگان کی ان گناہیوں سے روکتا ہے میں وستانے گناہ کر رہا ہوں شراب بھی پیتا ہوں بدماشیاں بھی کرتا ہوں چوری بھی کرتا ہوں عبادت میں خدا نہیں کرتا سارے وہ گناہ کر رہا ہوں تم نے کہا ہے کہ اللہ ان گناہوں پر سزا دے گا تو تمہارے مالک میں تو مجھے آج تک کوئی سزا نہیں دی جرعت دیکھئے بندے کی کہا میں وستانے کے خطائے کر رہا ہوں اور تمہارے مالک میں آج تک کوئی سزا مجھے نہیں دی جا کے اپنے پردگاہ سے پوچھو جناب شعیب بارگاہ الہم جب مناجات کے لیے آئے مناجات کر کے واپس جانے لگے تو آبا لائی شعیب تم نے میرے بندے کا پیغام نہیں پہنچایا جناب شعیب نے کہا کہ محبود اس کی جو جرعت ہے جو بات اس نے کہی میں وہ تیرے سامنے دوڑا بھی نہیں سکتا اور تو تو اس سے بہتر سارے دلوں کے حالات کو جانتا تو اس سے ضرورت کیا ہے کا نہیں میرا جواب اسے پہنچا دو مالک میں کہا شعیب میرا جواب اسے پہنچا دو کہا شعیب سنو شعیب سنو وہ کہہ رہا میں نے اسے کسی مسیبت اپتلا نہیں کیا میں نے اسے اس دنیا کی سب سے بڑی مسیبت اپتلا کر دیا اس کے گناہ کی سزا کے طور پر اس کے گناہ کی عقاب کے طور پر سنو عزیزو اللہ نے کس چیز کو سب سے بڑی مصیبت قرار دیا میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ اس پر کیا مصیبت پڑی تو نہ اس کا بیٹا مرا نہ اس کی بیٹی مری نہ اس کے گھر میں آگ لگی نہ وہ معذور ہوا نہ اس کی روزی چھنی کوئی ایسی مصیبت جسے ہم دنیا کی مصیبت سوچتے دکھائی نہیں دی کہا پرودگار تو نے اسے سب سے بڑی مصیبت ارتلا کیا وہ کہہ رہا اس پر کوئی مصیبت نہیں پڑی کہا ہاں میں نے اسی مصیبت ارتلا کر دیا اور اسے اس مصیبت کا احساب بھی نہیں ہے کہا معبود اسے تو نے کس مصیبت ارتلا کیا ہے کہا میں نے اس شخص کے دل کو سخت بنا دیا اسے بے حصی میں مرتلا کر دیا میرے عزیزوں بے حصی وہ سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت واقعہ میں دنیا نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اگر میں کوئی خطا کرو میں کوئی گناہ کرو اور میرا احساس زندہ ہو تو یہ احساس میرے اندر جب غلطی کا احساس پیدا ہوگا جرم کا احساس پیدا ہوگا خطا کا احساس پیدا ہوگا تو یہ احساس جرم مجھ میں شرمندگی پیدا کرے گا شرمندگی پیدا ہوگی تو میں اپنے معبود کے سامنے آ جاؤں گا اپنے معبود کے سامنے آ کے توبہ کے لئے آت اتھا کے توبہ کروں گا تو وہ کریم پروردگار اس کا قرم سے امید ہے کہ توبہ قبول کر لے گا میری زندگی سے گناہ خارج ہو جائے گا ساپ ہو جائے گا نام عمل سے تو بے حسی جب احساس ہوتا ہے تو سرمندگی ہوتی ہے تو توبہ کے جذبہ پیدا ہوتا ہے تو گناہ نیکیوں سے بدلا جا سکتا ہے لیکن جب بے حسی پیدا ہو جائے تو نہ احساس جرم پیدا ہوگا نہ شرمندگی پیدا ہوگی نہ توبہ کا خیال دماغوں میں آئے گا نہ گناہ کے نام عمل سے نکلنے کی گوگنجائش پیدا ہوگی اس دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اللہ نے قرار دی ہے سخت دل ہو جانا دے حس ہو جانا اس کے انداز عذاب بھی نرالے ہیں اور اس کے کرم کے رحمت کے انداز بھی نرالے ہیں وہ جب کسی کو خدا بھی لیتا ہے تو عجیب و غریب انداز سے اور جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو مہربانی کی بھی عجب انداز ہوتے ہیں میں نے روایت میں پڑھا ہمارے شکے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے برمایا کہ اللہ کے ایک بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ کا مٹی اور فرما بردار بندہ ہے عبادت گزار بندہ ہے اس کی نماز شب بھی کبھی قضا نہیں ہوتی امام نے فرمایا کہ اللہ کبھی کبھی مہربان ہوتا ہے جب اس بندے پر تو اس کی نین کو اتنا گہرا کر دیتا ہے کہ اس کی نماز شب قضا ہو جائے یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے یہ ان کی بات ہے جن کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی کہ اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے تو اس کی نین اتنی گہری کر دیتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے نمازِ شب قضا ہو جائے اور یہ نمازِ شب کی بات ہے نمازِ صبح کی بات بھی نہیں ہے کہ کل سے دلیل بن جائے کہ آج اللہ مہربان تنین گہری کر دی ہاں بے حساب مہربانیاں شروع ہو جائیں گی یہ نمازِ شب کی بات ہے نمازِ صبح کی نمازِ واجب کی بات نہیں کہا اللہ جب اپنے کسی عبادت گزار بندے پر مہربان ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کی نین اتنی گہری کر دیتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے اور نمازِ شب قضا ہو جائے پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس میں کون سا کرم ہے اس میں کیا مہربانی ہے اس میں کون سی رحمت ہے بچارہ نمازِ شب کا پابند تو اس کی نمازِ شب قضا ہو گئی کہا تم سمجھے نہیں اس میں اس کی کرم کا بہت بڑا پہلو ہے کہا وہ اس لیے گزتا ہے پر وڈگا کہ اگر یہ نمازِ شب پابندی سے پڑھتا رہتا دس سال میں بھی ایک نمازِ شب قضا نہیں ہوئی بیس سال میں نمازِ شب قضا نہیں ہوئی تیس سال گدرے نمازِ شب قضا نہیں ہوئی چالیس سال گدرے نمازِ شب قضا نہیں ہوئی تو اگر اس کی نمازِ شب کبھی قضا نہ ہوتی تو شاید زندگی کے کسی مرحلے میں یہ غرور مبتلا ہوتا کہ میں اتنا بلا عبادت گزار ہو کہ میری ایک نمازِ شب بھی قضا نہیں ہوئی اور یہ غرور اس کی ساری نیکی کو کھا جاتا پربدگار مہربان ہوتا ہے مہرمال ہوتا ہے تو اس کی ایک نمازش اپتلاہ کرا دیتا ہے تاکہ احساس شرمندگی میں اپتلاہ ہو جائے احساس غروب کا شکار نہ ہونے پائے اور یہ شرمندگی بارے دائلہ اسے قربت پیدا کراتی رہے گی میرے عزیزوں نیکیاں تو ہم ضرور کرتے ہیں یہ نیکیاں ہماری برائیوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں گناہ حد سے زیادہ ہیں ہر لمحے احساس شرمندگی ہونا چاہیے بے حصی ہمارے دل و دماغ پہ نہ تاری ہونے پائے ایک سلوات بھی جائے محمد اللہ 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 انہی سوئے ہوئے تماغوں کو بیدار کرنے کے لیے انہی سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے انہی کھوئی ہوئے فکروں کو سمیٹنے کے لیے انہی بکھرے ہوئے انسانوں کو بارگاہ خدا تک لانے کے لیے انہی راہ سے بٹک جانے کے خطرے سے دو چار امت والوں کو سرا کے مستقیم پر چلانے کی طاقت دینے کے لیے علی اکبر نکلے جی پہ برچی کھائی تھی ابواس کے اپنے بازو کٹائے تھے علی اصبر کے چھ مہینے کے حسین کے چھ مہینے کے علال علی اصبر کے گلے پہ تیر پڑا تھا اور اسی پیغام دین کو اگلی نسلوں تک قیامت تک پہنچانے کے لیے حسین کی کم سن بچی نے یتینی کا بوجھ سمالہ تھا رخصاروں پہ تماشے کھائے تھے ننی سے پشت کے تازیاں نہیں کھائے تھے ہمیں اب سوچ نہیں سکتے یہ ننے ننے بچے جنہوں نے کون سے خربانیاں دی ہیں میرے عزیزوں کربلا میں شہدہ کی دو قسمیں ہیں کچھ وہ شہدہ ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں جن کا مشہد ہمیں معلوم ہیں جن کی قبر ہمیں معلوم ہیں لیکن کربلا میں شہدہ کی ایک اور فیرست ہے جنہیں ہم گمنام شہدہ کہہ سکتے ہیں جن کے نام تک ہمیں نہیں معلوم ہیں جن کی شہدتگاہ تک ہمیں نہیں معلوم ہیں جن کی قبروں کی نشانات تک ہمیں نہیں معلوم ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کون ہیں میں دو لمحوں میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حسین کا قافلہ جب مدینہ منورہ سے نکلا تھا تو حسین کے اس قافلے میں وہ بیبیاں تھیں جن بیبیوں کی گودوں میں ننے ننے بچے تھے اور یہ بچے کربلا تک آئے تھے اس کا ثبوت یہ ہے کہ سات محرم کو جناب زہر ابن القین لشکر یزید کے سامنے پانی کا مطالبہ کرنے گئے ہیں پانی نہیں ملا ہے پانی نہیں آیا ہے اگر زہر ابن القین نے لشکر یزید کے سامنے جو تقریر کی تھی اس تقریر میں کہا تھا کہ حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے حسین کے خیموں میں نے پیاسے بچے دیکھے ہیں یہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملاتے بچے پیاس سے مر جائیں گے سوچو عزیز عزیز سات محرم کے حسین کے خیموں میں بچے اتنے پیاسے تھے تو یہ پیاس آٹھ محرم کو کتنی بڑھی یہ پیاس نو محرم کو کتنی بڑھی یہ پیاس دس محرم کو کتنی بڑھی یہ پیاسے بچے آشور کے دن بھی سلامت موجود تھے اس لیے کہ جب ابباس حسین کے بھائی ابباس نے آگے کہا حاقہ میدان میں جانے کی اجازت دیجئے اور حسین ہر بات جواب دیتے ہیں میرے بھائیہ تم تو میرے لشکر کے سردار ہو تمہیں کیسے اجازت دوں تو آخر امرال آیا کہ ابباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حاقہ اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا سردار میں اسی لمحے خیموں سے پیاسے بچوں کی الاتش الاتش کی آوازیں آئیں الاتش کی آوازیں سن کے حسین نے کہا تھا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو میرے بھائیہ ابباس گئے تھے علم لے کے مشکیدہ اس میں بانت جل لکھ لیتے تو کم سی سکینا نننے نننے بچوں کو جمع کر کے اپنے چچا کو حلقے میں لے کے رخصت کیا تھا بچے آشور کے دن بھی کربلا میں موجود تھے میرے عزیزوں یہ بچے جو مدینہ سے کربلا تک آئے جو کربلا آتے آشور تک موجود تھے ان بچوں میں ایک حسین کا چھے مہینے کا لال حسین کے آگوز میں کربلا میں شہید کیا گیا ایک تین چار سال کی بچے شام کے دندان میں تدب ہو گئی علم یتینگی میں لگر اور سارے بچے کیا ہوئے تھے میرے عزیزوں کبھی تم نے سوچا کیا یہ بچے مدینہ واپس گئے تھے نہیں یہ بچے مدینہ واپس نہیں گئے اس لیے کہ حسین کی بہن مدینہ میں داخل ہوئی تو انہوں نے مرسیہ پڑھاتا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا اے ہمارے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا اس لیے کہ جب ہم گئے تو ہماری گوزے آباد تھی ہم واپس آئے تو ہماری گوزے میلان ہو چکی یعنی یہ بچے اب نہیں تھے نہ کربلا میں شہادت دکھائی دیتی ہے نہ شام میں شہادت دکھائی دیتی ہے پھر یہ بچے کیا ہوئے عزیزوں علیہ کبھیلہ کربلا سے چلا بیبیوں کے آدھ بانے گئے بیبیوں کے پیٹ بانے گئے پیروں سے رسیوں کو لپیٹ دیا گیا اور اس کے بعد اوٹوں کو جاڑایا جاتا تھا ننے ننے بچے ماں کیا گوز میں بہت دار رہے ہیں کھو کر لگی بچہ اچھل کے ماں کی گوز سے نکلا آن بندے ہیں ماتے سے تبالے پیر بنے ہیں خود کو کیسے گنا دے ارے کچھ بچے اوٹوں کے پیروں کے نیچے پامال ہوئے کچھ ریگستانوں میں پیاسے مر گئے یہ کربلا کے وہ گمنام شہید تھے جن کے مزار بھی ہمیں نہیں معلوم جنہوں نے قربانی دے کے دین کے پیغام قبلی نسلوں تک پہنچایا اللہ کی طرف سے درود السلام ہوئے ان پاکی ذا روحوں پر